اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے طاہر وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی تو دوستو کیسے حال چال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا بہترین زوردست جی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گول گلہ کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ایسے نشان لگا لینا ہے ایسے نشان لگانے کے بعد ایک نیچے نکھائیں نشان لگا لیں ایسے اور پھر اس کے بعد اپنا سائز کر لیں جتنا آپ کا گلہ ہے اتنا اپنے سائز کر لینا ہے میرا ساڑھے چھے گلہ ہے تو میں ساڑھے چھے ہی رکھوں گا اور ڈی پی بھی ساڑھے چھے ہے تو ساڑھے چھے ہی رکھوں گا اور اس کے بعد دوستو ایسے نشان لگا لیں اور جتنا آپ کا اوپر سے آ رہا ہے اتنا ہی نیچے ایسے نشان لگا لیں نشان لگانے کے بعد دوستو آپ نے ایک لائن ایسے لگا لینی ہے اور اس کے بعد دوستو تقریباً آپ نے سواہی انچہ ایسے ایک نشان لگا لیں گا پھر ایسے اس کو ہاتھ کی مدد سے آپ نے گلائی کرنی ہے تھوڑا سی کم بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈی پینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو گلائی ہو چکی ہے یہ والی تو اس کے بعد دوستو آپ نے ایک نیچے بھی گلائی کرنی ہے جتنا آپ نے چوڑا گلہ کاٹنا ہے یہ جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لئے میں یہ نشان لگا رہا ہوں ورنہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو دوست کو سب سے پہلے آپ نے اس کو ایسے کاٹ لینا ہے ایسے اور پھر اوپر سے آپ نے یہ جو پہلی لائن ہے اس کے اوپر آپ نے ایسے کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد دوستو یہ جو گلہ ہے آپ نے مین وہ کاٹنا شروع کرنا ہے ایسے بلکل ہلکی سی شیپ سے کوئی کاٹنا لگے آرام سے اس کو ایسے آپ نے کاٹ لینا جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹنگ ہو چکا ہے ابھی اس کو اپلائی کرتے ہیں کپڑے کے اوپر تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک ایسے لائن لگا لینی ہے لائن لگانے کے بعد دوستو آپ نے ایک ایسے ڈبل کپڑا کر کے تو سنٹر کی جو اینا وہ کریش بٹھا لینی ہے یہ طریقہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بالکل نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہے ابھی آپ کا جو سائز ہے سنٹر کے حساب سے آپ نے ادھر ایک نشان لگا لینا ہے میرا سائز ساڑھے چھے ہے تو میں ساڑھے چھے پہ نشان لگاؤں گا تو ایسے آپ نے نشان لگا لینا ہے ساڑھے چھے ساڑھے چھے تو یہ دیکھیں دوستو بہترین بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ گلہ اپلائی ہو جائے گا اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے شاید ہی یوٹیوب پر پڑا ہو کوئی لیکن اس سے آسان طریقہ نہیں ہے گلہ بنانے کا تو دوستو آپ نے ایسے اس کو پریس کر لینا ہے پھر دوسری سائٹ سے آپ نے اس کو ایسے پریس لگا لینی ہے پریس لگانے کے بعد دوستو آپ نے اس کی جو آؤٹ لائننگ کا کپڑا ہوگا اس کو آپ نے ایسے کٹنگ کر لینی ہے دونوں سائٹوں سے آپ نے ایک پاؤں کی دوبار سے ایسے کٹنگ کر لینی ہے ایسے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا شاور لگا لیں شاور لگانے کے بعد دوستو اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے جو سائڈیں آپ نے چھوڑی ہیں اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے ایسے آپ نے فولڈ کر لینا ہے دوستو کلکل آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تو چینل پر نئے ہیں تو اس کو سپرائب ضرور کر لیں میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بغیرہ بناتا رہتا ہوں تو اس کو دوستو آپ نے ایسے فولڈ کر لینا ہے ایک پریس لگا لینی ہے ایسے دوستو اب چلتے ہیں فرنٹ کی طرف کمیز کے فرنٹ کی طرف اور اس کو اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے فرنٹ کو ایسے بچھا لینا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ایسے اوپر اک لینا ہے گلے کو رکھنے کے بعد دوستو آپ نے جو پیپر پن ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لگا لینی ہے جہدر آپ ضروری سمجھیں وہاں وہاں آپ لگا لیں یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں میں کہاں کہاں لگائی ہے تو آپ ادھر ادھر لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر زیادہ پن لگائیں گے تو اچھا رہے گا آپ کو نئے سیکھنوں والوں کے لیے اچھا رہے گا تو میں تقریبا چار پانچ پن وغیرہ لگا رہا ہوں تو ایسے آپ پن لگا لیں ہر جگہ پہ ایسے اس طور پن لگانے کے بعد آپ نے گرے کو ایسے مشین کے ساتھ رکھ لینا ہے اور بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسے سلائی لگاتے جانا ہے بکرم کے اوپر بھی نہ لگے سلائی اور بکرم کے باہر بھی نہ ہو سلائی تو بلکل آرام سے آپ نے ایسے سلائی لگاتے جانا ہے ایسے ہلکہ ہلکہ سا ایسے آپ نے اس کو پھیرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے ایسے بکرم کے اوپر آپ کی سلائی نہیں آنی چاہیے اگر بکرم کے اوپر آپ کی سلائی آئے گی تو وہ صحیح نہیں رہے گا تو ایسے آپ نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے آرام آرام سے تو یہ دیکھیں دوستو سلائی ہماری تقریبا لگ چکی ہے تو سلائی لگنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو ایک پاؤں کے دوبار سے کٹنگ شروع کر دینی ہے پین وغیرہ پہلے اتار لیں ایسے اتار لیں اتارنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو تھوڑا سی پریس لگا لیں ایسے پریس لگانے کے بعد دوستو آپ نے اس کی ایک پاؤں کے دوبار سے کٹنگ شروع کرنی ہے ایسے ایسے آپ نے اس کی کٹنگ شروع کر دینی ہے اور دوستو یہ جو گلائی ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ نے ایسے کٹ لگانے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ ایسے کٹ اتنے لگانے ہیں کہ جو آپ کی سلائی ہے وہاں پر آپ کا کٹ نہ جائے تھوڑا اوپر ہی رہے تو اس کو آپ نے دوستو ایسے استری کی مدد سے پریس لگا لینی ہے امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو گول گلے کی کٹنگ کی اور اپلائی کرنے کی گلے کے کمیز کے اوپر سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی تو آپ کمیٹس باکس میں اسے پوچھ سکتے ہیں تو یہ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلہ ہمارا گول بن چکا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے ویڈیو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں وہ چینل پر نئے ہیں تو سکرائب کریں جی تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں